ملک بھر میں ٹرینوں کی آمد و رفت نے تاخیر کا دورانیاں آٹھ سے نو گھنٹے تک پہنچ چکا ہے ٹرینوں میں سفر کرنے والوں کی مقدر میں تو عذیت لکھی جا چکی ہے لیکن مسافروں کو ریلوے سٹیشن پر چھوڑنے والے اور ان کا استقبال کرنے والے ہزاروں افراد کو بھی ملک بھر کے سٹیشنوں پر خوال ہونا پڑتا ہے جب یہ ایسے ہم ریلوے سٹیشن میں داخل ہوئے ہیں پرشانی شروع ہو گئی ہیں اس وقت پاکستان میں لوکوموٹس کی تعداد پانچ سو تیز ہے جن میں سے صرف ڈیٹھ سو کام کر رہے ہیں باقی کے لوکوموٹی بڑے اور ناکارہ ہونے کی وجہ سے کسی کونے میں کھڑے مہوے استراحت ہیں ٹرینیں تو تاخیر کا شکار ہوتی ہی ہیں پلیٹ فارموں پر اس گرمی کے موسم میں نہ پنکے ہیں اور نہ صفائی کا کوئی خاص انتظام ہے ادھر سٹیشن مینیجر صاحب کی اپنی منطق ہے جو کہتے ہیں کہ جس پلیٹ فارم پر ٹرین نہیں آئے گی وہاں پنکہ نہیں چلے گا مقت نیو نے جب جی ایم ریلوے سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا عید کے قریب مسافروں کو اپنے پیاروں کے ساتھ عید کرنا نصیب بھی ہوگی یا ان کی عید بھی سہری افتاری کی طرح پلیٹ فارم پر ہی گزرے گی تو ان کا بھی ہمارے سیاستدانوں کی طرح کا سا جواب تھا کہ عید کے قریب سپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ دنیا کی تاریخ ریلوے سٹیشنز میں سے لاہور کا ایک ریلوے سٹیشن ہے جو ڈر ہے کہ کہیں انتظامیہ کی بے توجیہ کی وجہ سے قصہ پارینا ہی نہ بن جائے ماہ سیام میں ٹرینوں کے عام دورفت میں گھنٹوں تاخیر کی وجہ سے مسافروں کی عذیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے دوسری جانب ریلوے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی کھڑی ہے کیمرامین محمد شرجیل کے ساتھ نادیا بخاری وقت نیوز لاہور